ہلو ایہ 원 کیسی آپ سب ہم پڑھ رہے تھے ناردون پلینز اپ انڈیا اس کا آج ہم لاسٹ سیکشن پڑھنے والے اور اس کے بعد ہم کریں گے start پینو کلنسل اپلیتو آپ انڈیا بھی آج ہم start کرنے والے ہیں تو دیکھ لیجے براحمہ پترا پلینز آج کا ہمارا پہلا ٹ meetings براحمہ پترا پلینز بھی بولتے اس کو براحمہ پترا کیلائی بھی بولتے میرے گی bäستر گفت کا پہ ہے آسام میں ٹھیک اس لئے اس کو آسام پلین بھی بولتے ہیں اور اگر ہم اب بات کریں گے ایکسٹریم اینڈز کی اگر ہم اب بات کریں گے جو بھونڈری لائنز ہیں ٹھیک برہمہ پترہ پلینز کی دیکھ لیجئے یہ مانی جی یہاں پہ برہمہ پترہ پلین ہے برہمہ پترہ پلین کی جو ایسٹرن سائیڈ پہ پتہ ہے نا ایسٹرن سائیڈ پہ اس کو پڑتے ہیں ناگا ہیلز کیا پڑتے ہیں شباش ناگا ہیلز پڑتے ہیں اور اس کو پڑتا ہے یہاں پہ پتکائی بھوم ٹھیک پتکائی بھوم اور ناگا ہیلز اس کو ایسٹرن سائیڈ پہ پڑتا ہے اور اب اگر ہم ویسٹرن سائیڈ کی بات کریں گے ویسٹرن سائیڈ پہ اس کو پڑتا ہے لور گنگا جو نا لور گنگا اس کو ویسٹرن سائیڈ پہ پڑتا ہے اور جو انڈیا بھنگلہ دیش کا بھاڑ رہے وہ بھی اس کو ویسٹرن سائیڈ پہ پڑھتا ہے اب اگر ہم بات کریں گے ناردرن سائڈ کی ناردرن سائڈ پہ اس کو پڑھتا ہے ارنچل ارنچل پردیش کے جو ارنچل پردیش کے جو ہمالین مونٹین سے نا ارنچل پردیش کی ٹھیک ارنچل پردیش کے جو ہمالین مونٹین سے وہ اس کو ناردرن سائڈ پہ پڑھتے ہیں اور ساؤدرن سائڈ پہ اس کو پڑھتا ہے گارو خاسی جہن تہلو جو ہیں وہ اس کو ساؤدرگ سائر پڑھتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں براہم پترا بالائن براہم پترا بالائن کے ناردن سائٹ پی ناغہل اور ہ lore nihil اور particularly western سائڈ پے western peeling اور ڈاور ڈاگھلے ڈینڈیا بنگلدش باروں ڈرلہ बیلی ڈیٹرن جیے郹group ہمالیاگ کرنےöß کے něدف�� کی شباب ہمارک Release existing ڈیوٹرین سائٹ پہ پڑھتا ہے ساؤدرن سائٹ پہ پڑھتا ہے گاروں خاصی جائنطہ اور ناغہلس ٹھیک اب دیکھ لیجئے جس طرح ہم نے وہاں پہ دیکھا گنگا پلین کا نام کیوں پڑا تھا کیونکہ وہ بنے تھے ڈیو ٹو گنگا ریوار اینڈیٹس ٹریبیوٹری جعنی کہ گنگا ریوار اور اس کی ٹریبیوٹریز نے وہاں پہ ڈیپوٹریز جمع کیے تھے اس پلین میں اس لیے اس کا نام کیا پڑا تھا گنگا پلین ڈیپوٹریز لیکن یہ برہمہ پترہ اس کا نام برہمہ پترہ پلین کیوں پڑا ہے یہاں پہ کیا ہوا ہے یہاں پہ برہمہ پترہ ریوار اور اس کی جتنی بھی ٹریبیوٹریز ہیں انہوں نے ڈیپوٹریز یہاں پہ جمع کیے ہیں اس کی وجہ سے یہ جو پلین بنا ہے اس لیے اس کا نام کیا پڑا ہے برہمہ پترہ پلین اس لیے اس کا نام پڑا ہے برہمہ پترہ ریوار کے نام پر برہمہ پترا ریور انٹر اس پلین نیر سادیا سادیا ایک ٹاون ہے یہ کہاں پہ سادیا ایک ٹاون ہے یہ آسام ہے تو برہمہ پترا ریور کی انٹری کہاں پہ ہوتی ہیں شباش برہمہ پترا ریور جو ہیں وہ برہمہ پترا پلین یہ برہمہ پترا پلین ہے تو برہمہ پترا پلین میں کون سا ریور آتا ہے شباش برہمہ پترا ریور تو برہمہ پترا ریور برہمہ پترا پلین میں کہاں سے انٹر ہوتا ہے یہ سائدیا ٹاون سے ہوتا ہے سائدیا ٹاون کہاں پہ ہے یہ آسام ہے جب یہ یہاں آسام میں پوچھتا ہے جب یہ برہما پوترا ریور آسام میں یہاں پہ پوچھتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے جب یہ دوبری پہ پوچھتا ہے دوبری ایک ٹاون ہے دوبری بھی ایک ٹاون ہے کہاں پہ آسام ہے جب یہ دوبری میں پوچھتا ہے تو دوبری میں یہ کیا کرتا ہے یہ ایک سواتھ ور ٹرن لیتا ہے ٹھیک ایسے اس وقت وہ ترن لیتا ہے اور کہاں جاتا ہے بنگلہ دیج جاتا ہے کہاں پہنچتا ہے پھر یہ پھر بنگلہ دیج پہنچتا ہے تو یہ چیز آپ پیاد رکھو گے اس کی انٹری برہمپترہ پلینز میں کہاں سے ہوتی ہیں برہمپترہ ریور برہمپترہ پلینز میں کہاں سے انٹر ہوتا ہے سادیا ٹاون سے پھر یہ دوبری ٹاون جو آسام میں ہے وہاں پہ یہ ایک 90 دگری کا ترن لیتا ہے اور اس کے بعد یہ پھر آسام چلا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک اب دیکھ لیجئے ناردن پلینز کی سگنیفیکنس تھوڑی اس میں آپ کو بتا دوں گا یہ چیز ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے اور یہاں پہ اور یہاں پہ اور یہاں پہ اسی لئے اسی لئے جو ناردن پلینز ناردن پلینز میں بہت مطلب crops کالٹیویٹ کیے جاتے ہیں کیوں کیونکہ اس کی سوائل بھی فٹائل ہے پرینیل ہمالین ریورس ہے ہمیں ہمیں وارٹ دیکھنے کو ملتا ہے اس لئے اس لئے اور پنجاب ہریانا جس کو ہم گریندری پنجاب ہریانا آپ کو پتا ہے پنجاب ہریانا یہ بھی ناردن پلینز میں پڑتے ہیں اس لئے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پنجاب ہریانا these are leading producers of many agricultural products ویجی ٹیابلس فروٹس کے کچھ ویجی ٹیابلس فروٹس کے کیا ہے شباش leading producers ہیں ہریانا اور دہلی ایکٹی ایز وارٹر دیوائیڈ بیٹوین اینڈس اینڈ گنگا ریور سسٹم تو ہریانا اور دہلی جو ہے نا ہریانا اور دہلی جو ہے یہ اینڈس ریور سسٹم اور گنگا ریور سسٹم کو آپس میں کیا کرتا ہے سپریڈ کرتا ہے جب یہ بھنگلہ دیش انٹر ہوتا ہے کون جب برہمہ پترہ ریور بھنگلہ دیش میں انٹر ہوتا ہے یہ میں نے ابھی آپ کو بولا تھا شباش میں نے دوبری ٹاؤن میں جب یہ پوچھتا ہے دوبری ٹاؤن آسا میں جب یہ پوچھتا ہے یہ ایک نارت ورڈ لیتا ہے یاد رکھنا 90 دیگری 90 دیگری ساوٹ ورڈ یہ لیتا ہے اور اس کے بعد ہی کہاں پوچھتا ہے بھنگلہ دیش میں پوچھتا ہے یہاں تک ہم نے ڈسکس کیا برہمہ پترہ پلین اب دیکھ لیجئے پیننسولر پلیٹوز پہلے میں آپ کو ڈائیگرام دیکھاؤں گا یہ پیننسولر پلیٹوز کہاں پہ دیکھ لیجئے سب سے پہلے ہم نے پڑا ہمالین مونٹینز ہمالین مونٹینز ہم نے یہاں تک ایسے دیکھئے ہیں یہاں پہ ہمالین مونٹینز تھے یہاں پہ بھی ہمالین مونٹینز تھے اس کے بعد جو ہم نے یہ والا پورشن دیکھا یہاں پہ ہم نے دیکھا ناردن پلین یہ والا پورشن ایک سیکنڈ میں دیکھا دوں آپ کو یہ والا جو پورشن ہم نے دیکھا یہ ہم نے پھر کیا دیکھا یہ ناردن پلین ہے نا یہ ہمالین مونٹینز یہ ناردن پلین اب آپ دیکھ سکتے ہو اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہو جو ناردن پلین ہے ناردن پلین کے ساؤدرن سائڈ پہ ڈیال آنس سیڈ پر جو ہم یہ ٹرینگولار لینڈ advance دیکھ رہے ہیں ایک سیکنڈ ناردن پلینز لینڈ ناردن پلینر پلین کے ساؤرن سیڈ پر آنی یہ ٹرینگولار لینڈ آنس دیکھ لیجئے آپ آنس دیکھلیں ہیں یہ گریٹ انڈیا یہ گریٹ پلینس کے ناردن سائٹ پر پڑتے ہیں نا ایٹس رفلی ٹرینگولر لینڈ وہ چیز بھی آپ نے دیکھا یہ رفلی ٹرینگولر ہے ٹھیک ہے ٹرینگول ٹرینگل ایسے ہوتی ہیں ٹھیک یہاں تو ٹرینگل ایسے ہوتی ہے ٹھیک لیکن یہ رفلی ٹرینگولر ہے یہ پوری مطلب اس کا جو سٹرکشنے وہ ٹرینگل کے ساتھ برابر میچ نہیں ہوتا یہ ایسے کچھ ہے ایسے آپ نے دیکھا گا یہ ایسے کچھ ہے لا آپ نے ابھی دیکھا جو کہاں پہ ہے وہ یہاں پہ ناردنس ہیں اس کی جو بے سے transition ہیں وہ کس کی طرف ہے وہ ناردنس کی طرف ہے اور اس کا جو اپ ایکس ہیں اس کا جو اپ ایکس پھر ہے اپ ایکس اس کا جو کہاں پہ بندیاں پہ ہے اس کا .. کنیا کماری میں ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا جو end ہے southern end وہ کہاں پہ ہیں وہ کنیا کماری میں ہیں ابھی میں آپ کو پھر سے diagram دکھاؤں گا آپ گھبرا یہ مت دیکھ لی جیے فلال the base of penansular palliative form irregular line that starts from run up catch run up catch کہاں پہ ہیں گجرات میں ہے نا یعنی کہ اس کی جو line ہے اس کی جو base ہے وہ کہاں سے start ہوتی ہیں وہ run up catch گجرات سے start ہوتی ہیں اور کہاں پہ end ہوتی ہیں راجمال ہلس جہرکن میں وہ end ہوتی ہیں ٹھیک and ganga delta east ٹھیک یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو run up catch invest تو راجمال and ganga delta east دیکھ لیجئے میں آپ کو یہی پہ دکھاؤں گا یہ جو ہے نا یہ اس کی base ہے یہ ایک irregular line ہے irregular line ہم اس کو کہیں گے جو سٹریٹ ہوگی لیکن یہ کیا ہے یہ ایک irregular line ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو irregular line ہے یہ جو irregular base ہے یہ کہاں کی اور ہیں شباش آپ دیکھ سکتے ہو اس کی base کہاں کی اور ہیں northern planes کی اور ہے نا اور دوسری بات آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس کا جو base ہے وہ run up catch سی start ہوتا ہے ٹھیک ہے run up catch کہاں پہ ہیں گجرات میں وہ run up catch سے start ہوتا ہے وہ run up catch سے start ہوتا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ run up catch سے start ہوتی ہیں اور یہاں پہ راجمال hills پتے ہیں آپ کو کہاں پہ ہے راجمال hillsیں جہرکپن میں کہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ delta ہے یہاں پہ delta ہے ٹھیک تو یہاں پہ ہے اس point میں لکھا گیا تھا اس کی جو base وہ کہاں سی START ہوتی ہیں اس کی base run up catch گجرات سے سٹارٹ ہوتی ہے اور راجمال ہلز میں اینڈ ہوتی ہے اور یعنی کہ گنگا ڈیلٹا سوری جو ڈیلٹا ہے نا ہاں گنگا ڈیلٹا ہے اس کو بولتا ہے ٹھیک گنگا برہمبترا ڈیلٹا کے نازدیک اس کا جو مطلب بیس ہے وہ اینڈ ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ویسٹرن سائیڈ پہ رن آف کچ میں اور راجمال ہلز یہ آپ یاد رکھنا آپ راجمال ہلز یہ صرف یاد رکھنا ٹھیک راجمال ہلز کہاں پہ ہیں جہرکن میں یعنی کہ اس کی جو بیس ہے وہ ایکسٹینڈ ہوتی ہے فرام رن آف کچ تو جہرکن ٹھیک اور اس کا جو ٹپ ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹپ کہاں پہ اینڈ ہوتا ہے اس کا ٹپ اینڈ ہوتا ہے کنیا کماری میں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک رفلی ٹرینگولر لینڈ ہے ٹھیک اس کا ٹپ کہاں ہمیں شباش ساؤدرن سائیڈ پہ ہیں کہاں پہ کنیا کماری میں ایڈس فلینکڑ بائی دہلی ریج نارتھ ویسٹ یعنی کہ یہ جو ہم ٹرینگولر رفلی ٹرینگولر رینڈ ایسے دیکھ رہے ہیں ٹھیک اس کا جو نارتھ ویسٹرن سائیڈ یعنی کہ یہ والا سائیڈ یہاں پہ ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے شباش دہلی ریج دہلی ریج پتا کیا ہے دہلی ریج ایک مونٹین ہے ٹھیک ہے یہ ایک مونٹین کیا ہم بولیں گے مونٹین فارسٹس یہاں پہ ہیں ٹھیک یہاں پہ مونٹین ہے مونٹین کے اوپر فارسٹس ہے ٹھیک تو یہاں پہ آپ دیان رکھنا جو یہ جو یہ ہے نا مطلب پیننسولار پلٹ جو ہے اس کے تینوں کے تین سائیڈ پہ کیا ہے اس کے تینوں کے تین سائیڈ پہ مطلب مونٹین رینج ہے یہاں پہ بھی مونٹین ہے یہاں پہ بھی مونٹین ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی مونٹین ہے تینوں کے تین سائیڈ پہ اس کو کیا پڑتے ہیں ایک extension ہے کہ اس کی عراوالی ہلز کی عراوالی ہلز آپ نے سنا ہوگا عراوالی mountains ہیں نا عراوالی mountains عراوالی ہلز یہاں mountains پڑھئیے عراوالی mountains کا ایک part جو ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں ڈہلی ریج وہی ڈہلی ریج اس کو کہاں پہ سراؤنڈ کرتے ہیں نارت western side پہ راجمال ہلز in east اور یہ جو یہ جو رفلی triangular land ہے نارت western side پہ اس کو کیا پڑھتے ہیں ڈہلی ریج پڑھتے ہیں اور eastern side پہ اس کو کیا پڑھتا ہیں گر رینج ہے نا گجرات کا گر رینج اور southern side پہ اس کو پڑھتے کارامان ہلز کہاں کے کیرلا کے کارامان ہلز یہاں پہ ایسے ٹھیک تو ڈیان رکھا نا اب دیکھ لیجے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھ لیجے پھر سے ڈیان رکھئے southern side پہ یہاں پہ کارامان ہلز یہاں پہ ایسے کارامان ہلز ہے ٹھیک اور یہاں پہ نارت western side پہ ڈہلی ریج ہے اور eastern side پہ کون سے شباش eastern side پہ راج مال ہلز نے جاہر کڑ گی بس یہ ہے ٹھیک یعنی کہ تینوں کے تین sides پہ اس کو کیا ہے مونٹینری سے سب سے پہلی بات آپ کو پتا ہے پہنونسولر پہنونسولر پہلے ٹو ہم کس کو بول دیں سب سے پہلے آپ سن لیجے پہنونسولر کیا ہوتا ہے پہنونسولر کا مطلب ہی آپ سمجھ لیجئے پہنونسولر ہوتا ہے وہ لینڈ جس کو تین side's پہ water ہوتا ہے کیا ہوتا ہے water یہ ہمارا من اینڈ ہے نا ہے نا یہ ہمارا من اینڈ تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے ہمارا من اینڈ ہے ٹھیک اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تین سائڈ پہ water یہاں پہ بے آپ بھنگال کا water یہاں پہ indian coast water south and side میں اور یہاں پہ کون سا ہے arabNc to thi سائے پہ آپ فیادہ سکوئے یہ والی جو لینڈ ہے نا is کو تین ہے اس side práضہ water 정도 overnight twitter والن 겁니다 جس کو تین ان ایک سٹنشن آف پینن سولر پالیٹو اس اوبزروڈ وڈی نارتھ ایسٹ ان دی فارم آف شلنگ اور کار بینگلانگ پالیٹو یہ جو میں نے ابھی آپ کو بولا کہ یہ اس کی جو بیس ہیں وہ سٹارٹ ہوتی ہے یعنی کہ اس کا جو ویسٹر موسٹ پوئنٹ ہے وہ رن آپ کا اچھ ہے اور ایسٹر موسٹ پوئنٹ اس کا راجمال ہلز ہے لیکن اس کے علاوہ آپ یاد رکھنا اس کا کچھ پورشن نارتھ ایسٹر سٹیٹس میں بھی یہ جو آپ دیکھ رہا ہے یہ والا پورشن اس کا کچھ پورشن کہاں پہ ہے اس کا کچھ پارٹ کہاں پہ ہے نارف ایسٹرن سٹیٹس میں بھی ہے بیچ میں گیپ ہیں بلکل بیچ میں گیپ ہیں بیچ میں بریک ہیں لیکن اس کا ایک پارٹ جو ہے وہ کہاں پہ وہ نارف ایسٹرن سٹیٹس میں ہے اور یہاں پہ کون سے پلیٹس میں پتہ ہے آپ کو کاربی انگلانگ کیا ان کو بولتے ہیں کاربی انگلانگ یا ہم ان کو بولتے ہیں شلانگ پلیٹو ٹھیک ہے یا میگالین پلیٹو شلانگ پلیٹو پڑی ہے میگالین پلیٹو پڑی ہے ایک یہ بات ہے اور کار بھی انگلانگ پلیٹو کام پہ ہیں نارت ایسٹرن پارٹس میں جو کار بھی انگلانگ پلیٹو ہے شلانگ پلیٹو ہے یا میگالین پلیٹو ہے وہ بھی کس کا پارٹ ہے وہ بھی شباش ہمارے پیننسول پلیٹوز کا ایک پارٹ ہے ٹھیک اگر ہم اس کے ایوریج الیویشن کی بات کریں گے ہائٹ کی بات کریں گے تو سکس ہنڈرٹو نائن سکس ہنڈرٹو نائن ہنڈرٹ میٹر اس کی ایوریج ہائٹ ہے ٹھیک ہے تو بیسائیڈس آرہ ویلیز ایٹس آلسو فلانگڈ بائی وینڈیا ساتھ پور بھرمار ان نارت تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کو ناردن سائیڈ پہ آرہ ویلی رینج بھی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے وینڈیا رینج بھی ہیں ساتھ پور رینج بھی ہیں اور یہاں پہ مہادیو ہلز بھی ہیں مائکال رینج بھی ہیں یہاں سے اسٹرن گارٹس ہیں یہاں سے ویسٹرن گارٹس بھی ہیں اسٹرن گارٹس اور ویسٹرن گارٹس بھی ہیں نا مونٹین رینج اسی ٹھیک تو آپ دیکھ سکتے ہو یعنی کہ جو ہمارا پیننسولار پلیٹو ہے نا ہمارے پیننسولار پلیٹو ہے اس میں بہت سارے جس تک سے ہمالن مونٹینز میں بہت ساری مونٹین رنجز ہیں نا اسی تیرے کیسے پننسولار پلیٹیوز میں بھی بہت ساری مونٹین رنجز ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ارہا والیز کے بعد جو یہ والی لائن آپ دیکھ رہے ہو یہ کونسے یہ وندین وندین کے نیچے ستھپور ستھپور کے نیچے کونسا شباش مہادیو مہادیو کے نیچے مائکال یہاں پہ آپ پھر دیکھ سکتے ہو western garts یہاں پہ eastern garts یہ بھی کچھ مونٹین رنجز ہیں جو کہاں پہ ہیں جو پننسولار پلیٹیوز میں ہی پڑھتے ہیں on southern side on southern side these are surrounded by eastern garts ابھی جو میں نے آپ کو دیکھا ہے eastern garts on eastern western garts on western side پہ مطلب یہ مونٹین رنجز بھی اس کو پڑھتے ہیں لنگت کی آگر ہم بات کریں گے total لنگت کتنی ہے total لنگت کتنی ہے پننسولار پلیٹیو that is 1600 km north to south یعنی کہ ایسے اگر ہم دیکھیں گے north to south اس کی لنگت کتنی ہے 1600 km اور ویڑت کی اگر ہم بات کریں گے east to west اس کی ویڑت کتنی ہے 1400 km ٹھیک ہے اور total area کی اگر ہم بات کریں گے تو 16 legs square km اس کا area کس کا پننسولار پلیٹو کا میں نے آپ کو بولا تھا 32 lake 87,263 square km اس کا area ہے انڈیا کا total area ٹھیک یعنی کہ ہم approximately لیتے ہیں 32 lake ہم لیتے ہیں approximately تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو 32 lake میں سے 16 lake یعنی کہ half جو ہمارے country کا half area ہے 32 lake total area ہے ہمارے country کا 32 lake square km total area ہے ہمارے country کا اس میں جو 16 lake ہے یعنی کہ half area of country وہ کون occupy کرتا ہے وہ کس کے under ہے وہ 95% پلیٹیوز کے under ہے اور ایک important point جو ہے it's largest physiographic division of india دیان رکھنا سب سے بڑا physiographic division کون ہے india کا himalian mountain سے کیا نہیں coastal plane سے کیا نہیں island سے کیا نہیں کون سا سب سے بڑا physiographic division سب سے بڑا physiographic division جو ہے وہ ہے ہمارا 500 parity of india general slope is from west to east is west to east is slope ایسے ہے اس کی چڑھائی ایسی ہے یہاں پہ elevated ہے یعنی western side پہ elevated ہے اور یہاں پہ eastern side پہ down ہے تو لیکن دیکھ لیجئے پیٹرن of rivers اور یہ سلوپ ہیں میں جو آپ کو بتا رہو نا کہ یہ یہاں پہ height میں ہے یہاں پہ داؤن ورڈ سے اور اس کا سلوپ eastern side کی جو یہاں پہ rivers ہیں جو پیننسول پیٹو کے rivers وہ بھی پتا کہاں سے ہوتے ہیں وہ western side سے فلو ہوتے ہیں eastern side کیونکہ چڑھائی ہے river پہ ایسے مت چڑھ سکتا ہے river eastern side سے western side مت چڑھ سکتا ہے river سلوپ سے ہی اترے گا یہ تو ظاہر سی بات ہے river height سے ہی نیچے فلو ہوتا ہے تو یہاں پہ جو rivers ہیں جو فلو ہوتے ہیں western to east وہ بھی مطلب پرو کرتے ہیں کہ اس کا سلوپ ہے وہ ننسولار پلیٹیوز میں جتنے بھی rivers ہیں وہ فلو ہوتے ہیں from west to east لیکن دو rivers کا نام آپ یاد رکھنا نار مدہ نار مدہ اور تپی نار مدہ اور تپی وہ فلو ہوتے from east to west نار مدہ اور تپی باقی جتنے بھی rivers ہیں وہ west to east flow ہوتے ہیں لیکن یہ east to west flow کیسے ہوتے چڑھائی پہ میں نے ابھی آپ کو بولا تھا کہ یہ ایسے چڑھائی کو کراس نہیں کر سکتے ہیں river وہ ایسے چڑھائی کو مت چڑھ سکتا ہے تو ایسی کیا وجہ ہے جسے نار مدہ اور تپی یہ east to west فلو کر سکتے دیکھ فریکچر یہاں پہ elevated ہے یہاں پہ ایسے سلوپ ہے تو اسی لئے جو نار مدہ اور تپی ریوار جو ایسے فلو ہوتے ہے یعنی جو جو فریکچر ہے اس فریکچر کی مدد سے نار مدہ اور تپی جو ہے ایس to west فلو ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک it's a tabular land it's a tabular land tabular land کا مطلب یہ elevated land یہ ground سے اوپر ہے لیکن flat land لیکن وہ flat نہیں ہے اس رف سٹرکچر ہے نا لیکن یہ جو penansular پلیٹ ہے اس tabular land بولت بولت کیون کیونکہ ground level سے اوپر ہے لیکن یہ flat ٹھیک ہے flat land ہے اس لئے اس tabular land بھی بولتے ہیں it has been the most stable land یہ انڈیا کا most land یہ انڈیا کا most stable land فارم ہے جیسے آپ نے دیکھا ہمالی مونٹیج وہ آج بھی نارت ورڈ مومنٹ کر رہے ہے کیونکہ وہ ابھی بھی اپلیفٹ ہو رہے نارت ورڈ کی اور جا رہے ہیں ٹھیک لیکن اگر ہم اس کی بات کریں کس کا پیننسولر پلیٹو کا یہ most stable land فارم ہے انڈیا کا اس میں بھی کچھ چینجز آئی ہیں لیکن بہت کم چینجز آئی وہ بہت سال پہلے کچھ چینجز آئی لیکن بہت کم آئی پہلے کیا ہوا تھا مطلب upliftment پہلے ہوئی یعنی کہ جو tabular land ایسے اوپر دیکھ رہے نا ایسے ہوا اس کا ground level سے اوپر اٹھا ہے ٹھیک یہ جو phase ہے نا یہ مطلب phase میں ہوا یہ مطلب immediately instantly یہ ایسے نہیں اٹھے اور tabular land بن گیا نہیں جس طرح ہم نے دیکھا آہستہ 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 ان کے ہائٹ انکریز ہوتی گئی اس طرح سے اس کا بھی phases میں ہائٹ ہوتی گئی ٹھیک اور اس کے بعد یہاں پہ ہمیں سارے fractures بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور فالٹ بھی پارٹ ارت کے جب دو پارٹ آپس میں کیا ہوں گے شباز سپریٹ ہو جاتے ایک دوسری سے دور چلے جاتے ہیں تو بیچ میں جو یہاں پہ کریک بنتے ہیں انہی کو بولتے ہیں تو یہی کہا گیا ہے بہت سارے فالٹ دیکھنے کو ملے ہیں جیسے بیما فالٹ کہاں پہ ہیں شباز مہاراشترا میں یاد رکھنا بھیما فالٹ کہاں پہ ہے بھیما فالٹ مہاراشترا میں ٹھیک یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو مہاراشترا کا جو پارٹ ہے یہ چلا تھا اسی لئے یہاں پہ بیچ میں جس کا نام پڑھ بھیما فالٹ ویسٹر نے نارس ویسٹر پارٹ دیز پیلیٹوز چھیں کونسی سوائل اس میں بلیک سوائل پائی جاتی ہے یعنی بلیک سوائل جو ہیں وہ پیلیٹوز کے ویسٹر سوائل پہ اور نارس ویسٹر پارٹ پیلیٹوز پہ دیان رکھیں آپ جو نارس ویسٹر پارٹ ہے پیننسولار پلیٹوز کا جو نارت ویسٹرن پارٹ ہے پیننسولار پلیٹوز کا یعنی کہ یہ والا پارٹ نارت ویسٹرن پارٹ یہ والا پارٹ جو ہے پیننسولار پلیٹوز کا یہاں پہ آپ کو بہت سارے مطلب بہت ساری سٹرکچرز ڈیفرنٹ سٹرکچرز دیکھنے کو ملیں گے بہت سارے مطلب ڈیفرنٹ فیزیوگرافیکل ڈیوجنز آپ کو دیکھنے دیکھنے کو ملیں گے پارٹ پیننسولر پلیٹوز میں پائی جاتے ہیں اب سب سے پہلے دیکھیں جے رواین کیا ہوتا ہے جس طریق سے ہم بولتا ہے جارج دو مونٹینز کے بیچ میں جو راستہ نکلتا ہے نا اسکم کیا بولتا ہے جارج یہاں پہ بھی مونٹینز بیچ میں جو راستہ ہے اسکم کیا بولتا ہے جارج بولتا ہے ٹھیک تو ریوائن بھی کس کو ہم بولتے ہیں ریوائنز بھی جارج کی ہی طرح ہوتا ہے نیرو ڈیپ ویلی ویڈ سٹیپ سائیڈز ٹھیک ہے اس طرح سے سٹیپ سائیڈز ہیں بیچ میں جو نیرو ویلی ہیں اس کو ہم کیا بولیں گے شباش اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں ریوائنز ٹھیک تو یہاں پہ ہم ہمیں چھمبل کے ریوائنز دیکھنے کو ہم بلتے ہیں یعنی کہ وہ ریوائنز یعنی کہ وہ گیپرز بہت بڑے چٹان دیکھنے کو ملتے ہیں کہاں پہ شباش نارت ویسٹورن پارٹا پیننسولار پیڈیوٹ میں بلاک مونٹینز دیکھنے کو ملتے ہیں بلاک مونٹینز کیا ہوتے ہیں مونٹینز فارونڈ بائی وین ٹو ٹیکٹونک پلیٹس مو ایوے فرام ایچ ادر کازنگ کریکس آن دا سرپیس تو بلاک مونٹینز کیسے بنتے ہیں بلاک مونٹینز وہ مونٹینز ہوتے ہیں جب دو ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں کیا جاتے شباش жبڑہ دوسری سے دور چلے جاتے ہیں اس کی وجہ سے مونٹینز بنتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں ان کو بولتے ہیں بلاک مونٹینز ٹھیک ہیں ان کو کیا بولتے ہیں بلاک مونٹینز ٹھیک تو یہ ریپٹ ویلیز بھی یہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں ریپٹ ویلیز کیا ہوتے ہیں جب ارث کے بیچ میں یعنی کہ ارث کا کوئی پارٹ ہے جب یہاں پہ کیا بنے گا شباش پرلل کریکس بنیں گے ٹھیک ہے وہ جو ویلی اس کے درمیان پھر بنتی ہے اس کم کیا بولتے ہیں اس کم بولتے ہیں رفٹ ویلی ٹھیک ہے یعنی کہ ارث کے بیچ میں کریک ہو گیا ٹھیک ہے وہاں پہ جو پلین ارجن پھر بنتا ہے ٹھیک اس کم کیا بولتے ہیں اس کم بولتے ہیں رفٹ ویلی یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ویلی وید سٹیپ سائیڈرز فارمن وینڈ سپرز ہم کس کو بولتے ہیں سپرز ہم کس کو بولتے ہیں یعنی کہ مانی چی ایک مونٹین رینج ہے کیا ہے ایک مونٹین رینج ہے اور اگر کوئی مونٹین رینج یعنی کہ اگر کوئی مونٹین رینج ایسے سلوپ میں آئے گا یہاں سے وہ سٹارٹ ہو جائے گا یہ ایک مونٹین رینج ہے یہ پیرنٹ مونٹین رینج ہے یہ مین مونٹین رینج ہے یہاں سے پھر مونٹین رینج کیا ہوتا ہے شباز نیچے اگر کوئی مونٹین رینج آئے گا یعنی کہ اس کا سلوپ کہا اگر نیچے آئے گا کوسٹ لائن کی اور آئے گا یعنی کہ سمندر کے نزدیک کی اور اس کی جو سلوپ ہے وہ ایسے نیچے اگر یہاں پہ سمندر ہے یہ ایک پیرنٹ مونٹین ہے پیرنٹ مونٹین سے کوئی اور ایک مونٹین جو ہے وہ نکلتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا سلوپ کہاں کی اور ہے کوسٹ لائن کی اور ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں سپر کیا اس کو بولتے ہیں شباش اس کو ہم سپر بولتے ہیں یہاں پہ سمندر ہے یہاں پہ سمندر ہے یہاں پہ پلین ایریا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر کوئی کیا ہے شباش ایک بڑا سا مطلب مونٹین ہے یا کوئی بھی مطلب up landed area ہے ٹھیک ہے کوئی بھی elevated area ہے جو اس پلین ایریا کو بچاتی ہیں کس سے فلاڈر سے بچاتی ہیں تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں جو بیچ میں یہ امبیکمنٹ ہے جو بیچ میں یہ دیوار جیسے کھڑی ہوئی ہیں اس کو ہم بولتے ہیں ڈائک کیا اس کو ہم بولتے ہیں ڈائک اس کو ہم بولتے ہیں ہے اور یہ جو پیننسلڈر پلیٹ ہے نا یہ ایٹی سلوپ ز توڑڈس نارت اینڈ ایسٹ یعنی کہ ایسے ان کا جو سلوپ ہے نا یعنی کہ اس کے ریور:「 کئی سے آہ مطلب فلو ہوتے ہیں یہاں سے ویسٹ اسٹاٹ ہوتے ہیں اور آئیسے نارت ایسٹ یعنی کر professors سائیڈ اور کچھ سائیڈ پہ یہ فلو ہوتے ہیں یعنی کہ اس کا سلوپ ایسے ہیں ٹھیک ہے اس کا سلوپ ایسے ہیں ٹھیک اکنے کہ نارت کی اور یہاں پہ نارت سے نار کی اور اور ایسٹرن سائیڈ کی اور ٹھیک ہے دین رکھنا نارت کی اور بھی اس کا سلوپ جو ہے وہ نارت کی اور بھی کنٹینیو ہوتا ہے اور ایسٹرن سائیڈ کی اور بھی کنٹینیو ہوتا ہے اگر آپ کو کہی پر بھی کوئی بھی کن فیوزن ہے یا آپ کو لگتا ہے کوئی سٹری مدبا ہمیں اپنا جو مہتھرڈ اپنا چینج کرنا چاہیے تو آپ بتا سکتے ہو 705 15578223 میرا واتسپ نمبر ہے اک لیجئے اگر آپ کو مطلب کچھ بھی کہنا ہوگا آپ فرینکلی کہہ دیجئے ٹھیک ہے آپ گروپ میں میسیج مت کیجئے اگر آپ ڈرتے ہو کہ مطلب سارا مت کہے گا کہ آپ مجھے ٹیز کر رہے ہیں باقی چیزیں تو آپ مجھے ڈیریکٹلی لیکن مطلب کہہ سکتے ہو مطلب جو سٹورنٹر مجھے کہتے ہیں کہ سر آپ یہاں پہ غلط کرتے ہو مجھے وہ سٹورنٹر بہت مطلب پسند آتا ہے کیونکہ اس سے میری جو غلطی ہے وہ بھی صدر جاتی ہے میری جو ایکسپیرنس ہے وہ اور بھی مطلب بڑھ جاتی ہے مجھے پھر مطلب میں جب آگے میں جاؤں گا پھر وہ جو مطلب میں نیکس لیکچئرز بناوں گا اس میں وہ غلطی میں دھو رہا ہوں گا نہیں ٹھیک تو اس لئے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے جہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہم ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے کہ ہم سے کوئی چونک ہو رہی ہے تو پلیز ہمیں کنٹیکٹ کیجئے ہمیں بتائیے تاکہ ہم اپنی غلطی کو صداریں آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی ملوں گا آپ سے نیکس ٹرام میں تب تک کے لئے بھائی بھائی ٹیک ہے تھینکیو تھینکیو جی مچ